جی اسلام بہتر ہوں آج میں آپ کو دیکھوں ہی لیچے کے پوشن یہ ہے جی لیچے کا روم پہلے اوپر میرا ایک روم تھا اور ایک یہ لیچے والا روم تھا پہلے آج بہتر جاں بندے کا رہنا سائنا اپنا بیٹھنا ہو تو وہ ہی ہوتا ہے پہلے میری پیٹھی جو تھی نا وہ ادھر تھی اور باقی سارا سامان میری ساس کا ہے یہ سارا سامان میری ساس کا ہے یا کوئی سامان نہیں ہے یہ ساس کا ہم بھی آکے بیٹھ جاتے ہیں اور ویسے ساس کے بعد یہ جی روم ہے ایک یہ روم ہے اس کے بعد یہ روم ہے یہ جی میری جٹھانی کا روم ہے یہ ان کا سارا سامان ہے یہ جی میری جٹھانی کا روم ہے یہ جی میری جٹھانی کا روم ہے یہ جی میری جٹھانی کا روم ہے پہلے ان کا جو بیٹھانی اس روم میں تھا اس روم میں تھا ادھر ڈریسنگ ٹیبل تھی اور باقی مجھے کچھ شیاب نہیں ہے تو اس روم میں جو اے نا وہاں پہ مدرب پیٹھیاں وغیرہ چار پئیاں ان کے سوپے ہر چیز وہاں تھی تو پھر بعد میں میں نے سیڈنگ کروای میں نے کہا وہ بڑا روم ہے ادھر آپ ڈیکوریشن کریں پر وہ باہر زیادہ آتی جاتی نہیں ہے مطلب کپڑے بھی بڑے ساف سترت ہوتی ہیں اچھی طرح چمکا دیتی ہیں برطنو بھی بڑا بڑا چمکا دیتی ہیں بس یہ ہے کہ ڈسٹنگ وغیرہ تلی خاص نہیں ہے تو یہ جی نیچے کا فریج ہے یہ جی برامدہ ہے یہ سولر پہ کولر چل رہا ہے یہ برامدہ ہے اس کے بعد یہ جی سہین ہے یہ سیڑھی ہیں ہمارے اوپر جانے کی یہ آٹے کا وہ جو ڈندم کا ڈرام ہے اس کے بعد یہ ہمارا کچھن ہے ابھی ہمارا صوبہ کا جو کام ہے وہ ہو چکے ہیں ناشتہ وغیرہ سارے کچھ کر لیا ہے آپ دیپی چند صاف ہو گیا ہے یہ اتنا کچھ فاس صاف نہیں کیا پہلے میں بڑا کرتی تھی لئے ان آج کل تھوڑی احتیاط کریں شاید اللہ کوئی رحمت یا نعمت سے نواز دے کام تو زندگی بھر ختم نہیں ہونے ان اولاد سے بڑھ کے نعمت اور رحمت کوئی نہیں ہیں اس کے بعد یہ ہمارا اوپر کا پوشن ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہ ایک اور ٹی وی والا روم ہے یہ ٹی وی والا روم ہے یہ ٹی وی والا روم ہے یہ ٹی وی دیکھتے ہیں یہ ٹی وی ہے اچھو جی اس کے بعد یہ بیٹھک سی ہے لیکن بیٹھک والا اس کا کوئی حال دی ہے اس میں دند خرابہ بنا گئے یہ ٹی تھوڑا سا دکھا دی دی سارا کبار پڑے اس میں کبار کبار چاہ یہ ٹی ایک نہانے والا واش روم ہے اور ایک دوسرا واش روم ہے یہ بات ہے اور وہ واش روم ہے اور یہ ہمارا باہر کا راستہ ہے یہ ایسے تو باہر کوئی نہیں آگے میں دکھا دے یہ دیس میں باہر کا راستہ ہے یہ دراصل کیمرے لگے ہوئے سامنے والے گھر میں ایسے کوئی پتہ نہیں کیا سوچوں یہ بوبائل باہر نکال کے جائے رہی ہیں آج کن ساروں کی ذہنیت کا تو کوئی پتہ نہیں چاہتا بایسے بھی ہمارے محلے والے ہوشیار ہیں کسی پہ تنس کرنا چھوڑتے نہیں ہیں یہ جی آپ کو نیچے والے گھر دکھا دیا ہے یہ ہے نیچے والا گھر اوپر والا بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو یہ جی میرا سسرال ہے اور جب میں ڈسکنگ وغیرہ کرتی ہوں تو وہ بالکل مجھے عادت ہے سپائی کرنے کی اور جب میری جتھانی نہیں ہوتی تب میں کرتی ہوں تب میں ہر چیز صاف کرتی ہوں اور وہ ہوتی ہیں وہ کرتی تو ہیں یہ نہیں کہتی کہ کام نہیں کرتی وہ سارا کام ہوتی ہے بس یہ جھاڑ پوچھ اور ڈسٹنگ وغیرہ نہیں کرتی وہ ویسے وہ بردن چمکانے میں کپڑے چمکانے میں ہر چیز میں ایکسپارڈ ہے یہ جی آپ کو میں نے پورا گھر دکھا دیا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ پیار دیں میری چینل کو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر اللہ حافظ